شورہ اکرام کی موجودگی میں حاضر ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے اب اپنے بتائیں کرنے لوگ ہیں جو یہاں سے آگے نبی کا ذکر سننے چاہتے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کرنے لوگ سونا چاہتے ہیں آپ کو سونا نہیں چاہیے تو آپ کے گھر میں جتنا سونا ہے وہ مجھے دے دیجئے میں زیادہ کچھ نہیں کروں گا اسے بیچ کر مدینہ شریف جاؤں گا یہ کام کر سکتے ہیں آپ مت کیجئے بس محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں بہت دور سے بات سمجھتے ہیں بڑی سمجھداری آپ بھی دکھائیے بہت اچھا ساؤنڈ بولنا ہے ترمان ساؤنڈ سسٹم تاریخ کرنا پڑے گی بہت اچھا ساؤنڈ بولنا ہے پرودگار برکتیں عطا پرمائے ارکا چینل بھی ماشا اللہ یوکیوپر ڈھو مچائے ہوئے ہیں آپ اس پروگرام کے ان کے چینل کے ذریعے سن سکتے ہیں اب میں چار مصرے صرف پڑھنا چاہتا ہوں شورا اکرام بھی اپنی محبتوں سے نوازیں گے اور آپ کو بھی اب یہ کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے شیر سنیں گے بہت سمجھ میں آئے گی تب آپ سمات اللہ کہیں گے شیر سنیں تو جب مصطفیٰ کا ترانہ پڑھے گا وہ لمبا سفر میں نے کیا ہے سفر لمبا نہیں تھا لیکن ہو گیا شاہ جہانپور میں ٹرین میں بیٹھا کے چار گھلتے اگر انتظار کرائے گا ٹرین کے چلنے کا تو کیسا لگے گا لیکن یہ آپ سب کی محبت ہیں پاری دفاتر شیری صاحب طبلہ فیضان قادری صاحب طبلہ کی محبت ہیں میں وقت سے حاضر ہو گیا میں بیدار نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے میں مکمل طور سے بیدار نہیں ہوں آپ کی بیداری مجھے بیدار کرے گی تو جب مصطفیٰ کا ترانہ پڑھے گا تُو جب مصطفیٰ کا ترانہ پڑھے گا تیرے پیچھے پیچھے ذمانہ پڑھے گا با سنان اچھا میں بتا دوں آپ کو کہ میں صرف عرضو میں شیئر پڑھتا ہوں عرضو سمجھتے ہیں آپ لوگ عرضو سمجھتے ہیں اچھا اگر آپ عرضو سمجھتے ہیں تو ان مطبعوں میں سبان اللہ کہہ دیں یہ عربی ہے آپ کو عرضو میں سبان اللہ کہہ دیں گے اچھی بات ہے عربی مجھے پسند ہے کیونکہ میرے آقا کو پسند ہے خدا کو پسند ہے آپ ایسی سبحان اللہ بولتے رہے شیر فینل محبت کے ساتھ ایک مطبع بس پیشگی میں اور کہہ دیں یا رسول اللہ اب کبھی کبھی لوگ اس بات پر بھی اتراز کر سکتے ہیں کہ ہم نصیم آسی کے کہنے پر یا رسول اللہ کیوں کہیں ذرا سا ہی تو شخص ہے میرے کہنے پر مت کہیے آپ اپنے آلہ حضرت کے کہنے پر کہیے فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدد کیجئے ملہدوں سے کیا مربت کیجئے غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ہاتھ اکھوڑا کر کہیں یا رسول اللہ اب بس چار مشرے سننیں اگر قبول ہو جائیں تو چار مشرے ہی کافی ہیں پورے بڑے بڑے دیوان کہنے سے کوئی فائٹر نہیں پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ نصیم آسی غریب رہ جائے گا ان مخلص شورہ کے ہوتے میں تو ایسا ناممکن ہے اگر آپ جائے تو میرے امیرے میں تھوڑا حصہ آپ بھی لے سکتے ہیں تو جب مصطفہ کا ترانہ پڑھے گا تیرے پیچھے پیچھے زمانہ پڑھے گا تیرے پیچھے پیچھے زمانہ پڑھے گا اصل میں شیطان گوہرا وہ کسی کی صورت میں آسکتا ہے اب یہ مچھر کی صورت میں آیا لیکن اسے پتہ نہیں تھا میرے گلے میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آئے گا سنی کے محولے میں وہاں بھی آ جائے صحیح صلافت واپس لوٹ سکتا ہے اب یہ تو گلے میں چلا گیا ہے اب میری لاج آپ کی ہاتھ میں ہے صرف میں چار بسرے پڑھنے کی تو جب مصطفہ کا درانہ پڑھے گا تیرے پیچھے پیچھے زمانہ پڑھے گا تیرے پیچھے پیچھے زمانہ پڑھے گا قیامت کے جن کو درود اندھے نجدی تیرا باپ کیا تیرا نانہ پڑھے گا قیامت کے جن کو درود اندھے نجدی تیرا باپ کیا تیرا نانہ پڑھے گا اب جو درود پاک سے محبت کرنے والے تھے وہ بول رہے تھے محبت کرنے والے ہیں اعترام کے ساتھ پارگاہی رسالت راپس صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران اینکی جتو محبت ناک کی شکل میں پیش کرنے کے لیے پرورے باغ رسالت سنہ خان رسول قاری مقصود قادری جوخنبوری صاحب اللہ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لے کر کے آئے آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ کو دونوں ہاتھوں کو نبی کی نام پچھنڈا بنانا ہے نبی کی نات سننے کی خوشی میں نعرہ رکھانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت آل اندیا نادیا مشائرہ جشن شادی خانہ عبادی شائر اسلام قاری مقصود جوخنبوری شوارت 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 شوارت